بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں پیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انگیننگ ڈیزائنر فیرمشکل پیٹ فارم سو آپ یہ پورا سیول تھری ڈی کا پورجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ پورجیکٹ ہم نے ڈسٹنس اور الیویشن کے مطالعے کو بنایا ہے کہ آپ کو پاس اگر فیلڈ بک کے اوپر لیول ہیں ڈسٹنس الیویشن کے اس ٹائپ کے الیویشن آپ کے پاس اپنے ان الیویشن کے ذریعے اپنی سرفیس اس کو کیسے بنانا ہے سیول تھری ڈی کے اندر اس کے اس کی الائنمنٹ کو آپ نے کیسے ڈرہ کرنا ہے آپ کے پاس ہارڈ شیپ کے اندر الائنمنٹ ہے آپ نے یہ الائنمنٹ کیسے لگانی ہے اس کے بعد یہ ہریزنٹل ورٹیکل جو اپنے پروفائل ہے اس کو آپ نے کیسے ڈرہ کرنا ہے ہارڈ شیپ کے اندر ہی اور اس کے بعد آپ کے پاس جو الیویشن ادھر آپ کے پاس انسل کا الیویشن ہے مختلف آر ڈسٹ کے اوپر اس کو آپ نے کیسے ڈرہ کرنا ہے کیسے سیول ٹری ڈی فارمیٹ کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کی یہ فائل بغیر آپ یہ دیکھ رہے ہیں انسل الیویشن کی یہ فائل ہے یہ فائل آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پروفائل ہے جو انسل کی پروفائل ہوتی ہے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے ادھر اس ڈیٹے کے ساب سے یہ پورے کا پورا کمپلیٹ ورکنگ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر ہمارے پاس پہلے آپ کو میں الائنمنٹ ڈراغ کرنے کے مطالق بتاؤں گا اس کے بعد سرفس پروفائل ہے فائل کے مطالق اس کے بعد یہ انسل کا پورا فارمیٹ چین کرنے کا طریقہ کہ آپ نے اس کو کیسے سیول تھری ڈی کے اندر �ین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے اور سیول تھری ڈی کے اوپر آپ نے ان 2021s کو ایپورٹ کرانا ہے اس کی فائل آ لیہ منٹ بنانی ہے اس کی پروفائل اپنی ہارٹ شیپ کو بنا نہیں ہے اس کے بعد اس کے سم مزیز وغیرہ کو اپنے کیسے بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سیکشنز وغیرہ کیسے ڈراغ کرنے ہیں اس کے اندر کہ آپ اس کے ذریعے کراس سیکشنز کو اپنے کیسے ڈراغ کر سکتے ہیں تو بہت یوسفل ویڈیو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے آئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستوں سب سے پہلے آپ کے پاس ہارٹ شیپ کے اندر اس طرح پلان اور پروفائل آپ کے پاس ہوئے گے آپ نے اس کے ساپ سے پورے کراس سیکشن اپنے ڈراغ کرنے یہ پلان بنانا ہے اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے پلان کے مطلق بھی بتاؤں گا پلان آپ نے لازمی بنانا ہے اس کے بعد یہ پروفائل سرفس پروفائل بھی آپ کو پروفائل کے مطلق بتاؤں گا کہ آپ نے پروفائل کے ساتھ کیسے ڈراغ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اینسل کے ساتھ کیسے ڈراغ کرنی ہے تو یہ آپ نے اس کے لیے سب سے پہلا فارمیٹ ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے سرکولر کرافٹ ڈیٹا ہے اس کے بعد وارٹیکل کرافٹ ڈیٹا ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ نمبر کو پر کریئیٹ سرکل پروفائل وید اسٹیشن اینڈ ڈیسٹنس فار فائل ان سیول تھری ایڈی تو یہ اس کے ایلیویشنز کا فارمیٹ ہم نے بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاس جو ہمیں ریکوارمنٹ ہے اس چیز کی تو مرپاس یہ ڈیٹا وہاں پر ڈرائنگ ہونی چاہیے جس کدر پلان اور پروفائل کی شیٹس ہوں اس کا پورا ڈیٹیل کمپلیٹ ہو وغیرہ اس کے بعد آپ کے پاس ڈیسٹنس فارمیٹ کو بنانا ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے ساپ سے بہت اہم ویڈیو ہے یہ سیول تھری ڈی کے حوالے سے تو یہ ڈیسٹنس الیویشن یہ سائٹ کا فیلڈ سرویر آپ کو لیول کے ذریعے پڑھ کے دیتے ہیں اور ٹوٹسیشن کے ذریعے بھی پڑھے جاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف فارمیٹ یوز ہوتے ہیں کسی سائٹ کے اوپر یہ لیول کے ذریعے پڑھ جاتے ہیں اور میکسیمم یہ ایم ایم کے ذریعے سوکیا یا ٹاپکون یا لائکا کے ذریعے یہ پڑھے جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ذاتر جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ ڈیسٹنس اور الیویشن کا ہی یوز ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہم نے کراس سیکشن بنانے اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیسے بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی سرکولر کرف کا ڈیٹا جو ہمارے پاس یہ پروفائل جا رہی ہے اس کی پروفائل ہم نے ڈراک کرنی ہے پروفائل کرنے کے لیے آپ پاس یہ کواڈنیٹس وغیرہ دیئے گئے ہوں گے beginningologique isting start والا پoائنٹ اسی طرح جو آپ pus ہے گو پہلی آ رہی ہے ہمارے پاس اس کا ریڈیس ہے ہمیں چاہیے ہوگا اور اس کے بعد اسی نیسٹھ جوfacing آپ کے پاس آ ہی ہے اس کا دیک soph2000 حی heights infant new products ڈیسٹنگ اور اس کے بعد میں ڈیٹا چاہیے ہوگا آپ نے اس دیٹے کو اسی طرح exclu کے کو پر لکھ دےنا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ same to same وہی ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس ادھر پروفائل کا یہ لکھا ہوا ڈیٹا تو ہمارے پاس ادھر ڈیٹا چاہیے اسی طرح اسی طرح اسٹنگ نارٹنگ اس کا ریڈیس یہ ریڈیس آپ نے اس طرح ادھر اس کے اندر لکھ دینے اس کے بعد یہ پروفائل ہے پروفائل تو ہم آن گراؤنڈ ادھر بنائیں گے سیول تھری ڈی کو پر آپ اس کا الویشن لکھ رہا چاہتے ہیں تو لکھ لیں تو سب سے پہلے ہم نے ادھر اپنی تو سب سے پہلے ہم نے اپنی پلان کو ہم نے ادھر یہ جو پلان ہے یہ اوپر جو بنا ہوا پلان اس کو ہم نے ادھر اپنے سیول تھری ڈی کے اوپر ادھر ڈراغ کرنا ہے تو اس کو ڈراغ کرنے کے لیے یہ کوارڈنیٹس آپ نے اسی فارمیٹ کے اندر ایکسل کو پر لکھ لینا ہے آپ ڈیریکٹ بھی آٹوکائٹ کریں کو آپ نے چوز کر کے ادھر سے انٹری پوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی سیٹ کو کاپی کر کے اسہی نیچے تک لگا دینا تو یہ سارے آپ کے آٹوکائٹ والی جو لین کا فارمیٹ ہوتا ہے سیم ٹو سیم اسی کے اندر یہ آپ ایک Convert ہو جائے گا ادھر سے آپ نے اس سب کو اسہی سیلاک کر لینا ہے اور سلاک کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد سیول تھری ڈی کو اپ اوپن کر لینا ہے اور کمانڈ بار میں آنا ہے اور پولی لینر کی کمانڈ لے کے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کی کوائیڈنیٹس سارے ادھر ڈراؤ ہو جائیں گے آپ یہ دیکھنے کے پورا زوم کر لیجئے تو یہ آپ کے سارے کوائیڈنیٹس ادھر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اوپر الائنمنٹ اوپر آ جائنا ہے اور create alignment from object آپ نے اس کو دسے کلک کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے اور دسے اس پوائنٹ کو آپ نے کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیریکشن آپ کی ادھر جا رہی ہے آپ نے ڈیریکشن کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ ڈیریکشن آپ کی ادھر سے اس پوائنٹ سے لے کے اور ادھر تک لیفٹ سے رائٹ تک جانی چاہیے تو یہ آپ کی لائنمنٹ کیونکہ یہ سیبل ٹری ڈی ادھر سے زیرو لے کے اور دسے اس کو چلائے گا تو آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے انٹرک کر دینا ہے اوپر آپ کو پروفائل آ جائے گی آپ alignment کا نام دے سکتے ہیں کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں ادھر اس کا alignment کا میں ادھر سے xyz کا نام دے دوں گا اس یہ center line ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ناؤ نہیں رہے گا یہ پرپوز center line ہے تو آپ اس کو پرپوز رہتے ہیں ادھر سے no labels ہیں اس کو آپ نے all labels کر دینا ہے اس کے بعد default radius ادھر آ رہا ہے 20 کا آپ نے اس radius کو ادھر 200 کا رہا ہے آپ نے اس کو فیلال 200 کا ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو آگے change کریں گے اس کے بعد آپ نے جسے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے گا تو یہ آپ کی alignment ادھر draw ہو جائے گی ساری کی ساری جو بھی alignment آپ جو جو اسی setting اس کی کرنا چاہتے ہیں آپ اسی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے click کر کے اور edit label setting کے اندر آ جائیں جو interval آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے 50 میٹر کا تو آپ ادھر سے 50 میٹر کا رکھ لیں اور ٹک اگر آپ کو پاس 25 کو پر رکھنا چاہتے ہیں 25 کو پر آپ رکھ لیں ادھر سے آپ اپنا یہ کر سکتے ہیں یہ پہلال آرڈیز آ رہی ہیں آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو ادھر سے آپ نے اس کو perpendicular ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ آپ کے perpendicular آرڈیز آ جائیں گے ادھر آپ اس کو apply کر کے اوکے کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی وغیرہ ساری perpendicular ادھر آ گئی اور یہ خرف کا بیچ میں امار پاس ساری lens آگئی اس کی جو بھی setting آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس لینڈ کو select کرنا ہے وہ select کرنے کے بعد geometric edit editor میں آپ نے آ جانا ہے ایدھر سے آپ نے آنا ہے تو یہ آپ سامنے اس alignment کا layout tool کھل جائے گا ایدھر سے آپ نے last option آپ نے choose کرنا ہے alignment grid view آپ نے ایدھر سے select کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر ہمار پاس پوری detail میں یہ چیز ادھر آ دی ہے ساری یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمار پاس curves آ رہی ہیں اس کی اس کا پورا radius length وغیرہ اور ساری اس کے start station and station data angle chord length وہ degree of curve آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو change کرنا ہے اس کا radius radius مار پاس آ رہا تھا اس گرفت کے ساپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہمار پاس پہلے radius تھا 1200 کا اور second radius تھا مار پاس 1000 کا یہی data ہے data کے اندر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے 12 اور 1000 تو یہ ہے آپ نے ادھر سے اس کا radius change کرنا ہے آپ نے ادھر سے radius کو پر آ جانا ہے first radius ہے مار پاس 1200 کا آپ نے ادھر 1200 دے دینا ہے اور اس کے بعد click کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے سیکنڈ radius ہے مار پاس 1000 کا تو آپ نے ادھر سے 1000 دے دینا ہے دیکھیں آپ نے نیچے click کر لینا ہے تو آپ کا یہ پورا data آپ کا ادھر اس کو آپ check کر سکیں گے سارا کا سارا آپ کا ادھر سے آپ کی کلف کے حساب سے ادھر chain ہو جائے گا اور ادھر آپ کی PCPT point کے حساب سے آپ کی ساری alignment ادھر اس کے حساب سے draw ہو جائے گی تو آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ ساری کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کے stations اور اس کے tick elevation وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے رکھ لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے یہ draw کر لینا ہے یہ draw کرنے کے بعد ابھی ہمارے پاس ہم نے ادھر آ گیا جانا ہے اپنے nsl کے اوپر nsl کے اوپر ہم نے اس کو ان rd's کے اوپر اس طرح اسی کے distance جو ہمارے پاس nsl کے distance ہم نے level یا torstation کے ساتھ distance elevation کے format کو پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے اس کو پر لگانے ہیں اس کو پر لگانے کے لیے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پر general section ہے zero rd ہے 50 rd ہے 100 rd ہے اور اس کے اندر صرف ہمارے پر distance اور elevation لکھے ہیں یہ distance ہمارے پاس left side کا اس کے بعد elevation ہے اور اس سائٹ لکھی ہوئی اس کی تو ہمارے پاس جو civil 3d کا جو format ہے اس کے اندر ہم نے اس کو convert کرنا ہے اس کو ہم نے convert کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ جب point ہم civil 3d کا اندر اس کو convert کریں گے ادھر تو ہمارے پاس اس کے لیے rd اس کے بعد اس کا distance اور elevation ہمیں چاہیے ہوگا اس کے یہ format ہوگا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس کے آگے distance elevation ہے یہ منس کے ساتھ جا رہے ہیں آپ نے اس کو اسی طریقے سے ان کو بنانا ہے AutoCAD کے اندر بھی آپ بناتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے فارمیٹ کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں یا تو right side اوپر ہوتی ہے یا left side اوپر ہوتی ہے ان میں سے آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ left side کو بھی آپ اوپر رکھ سکتے ہیں وہ جسے right side تو left side اس کے بعد جو maximum elevation ہوئے گا اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے center line آئے گی اس کے بعد right side اور most end point جو ہوئے گا وہ آپ کا ادھر آ جائے گا تو ادھر سب سے پہلے آپ نے ادھر ادھر ڈی لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس zero ڈی ہے تو آپ نے ادھر zero لگا دینا ہے اس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر end کو اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد 50 ہے تو آپ نے ادھر 50 لگ دینا ہے 20 میٹر کے ڈی ہے تو آپ نے 20 میٹر لگ دینا ہے وہ ادھر آپ نے اس کو جتنے تک آپ کے distance television جا رہے ہیں اس کے سامنے تک آپ نے ادھر سکور لگاتے جانا ہے یہ اسی طرح 50 میٹر آ رہی ہے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے 50 کو پر آ جائے گا آپ پاس one sorry یہ ہمارے پاس hundred والی تھی hundred آپ نے کھار دینا ہے اس کو ادھر لکھ دینا ہے manual اس کو آپ نے ادھر تک لیانا ہے ادھر ہمارے پاس 150 ہے آپ نے ادھر سے 150 لکھ کے اس کو double click کر دیں اسی طرح 200 ہے آپ نے 200 لکھ کے ادھر تک نیچے تک لے آئے 250 آپ نے اس کو ادھر تک لے آنا ہے تو یہ فارمیٹ آپ نے اسی طریقے سے end تک complete کرنا ہے 250 کے بعد ہمارے پاس 300 آ جائے گا تو یہ ہے آپ نے ڈیز کو اسی طریقے سے اس کے سامنے ادھر اس کے ساتھ جتنے آپ کے distance elevations آ رہے ہیں سب کے ساتھ آپ نے لکھ دینا ہے جون سے بھی ڈیزر آ رہی ہے آپ کے پاس ادھر 30 کو آ رہی ہے تو آپ نے 30 لکھ دینی ہے جون سے بھی ڈیز آپ کے پاس ادھر آ رہی ہے وہ یہ ڈیز آپ نے ادھر لکھنی ہے یہ ڈیز آپ نے لکھنی ہے آگے یہ میں آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ میں نے پورا فارمیٹ اس کا joint کرنا ہے ۔ career join inf the same to same ۔ اپ نے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے در سے اس کی کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے در そこ سیڈیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے در ۔开 changa ۔ deploy назыв رکھ کر کے آپ نے انٹر کر دینی ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اس اکلٹو کر لینا ہے یہ distance لے لینا ہے آپ نے end کر لینا ہے double کاما single کاما double کاما اس کے بعد آپ نے end لگانا ہے اس کے بعد آپ نے distance اس کے بعد end اور وہی single double کاما single کاما double end اور اس کے بعد آپ نے elevation تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور اس کو double click کر لینا ہے یہ نیچے تاک آپ کا place ہو جائے گا آپ نے اسی طرح یہ آپ نے ایک بنا دیا ہے اس کو آپ نے نیچے اسی طرح control v کر لینا ہے اور جسے دبل کلک کرتے ہوئے آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کرتے جانا ہے آپ اس کو کپی کرتے جائے اوپر سے اور اسی فارمیٹ کو اپنی آڈیس کے سامنے ادھر رکھتے جائیں تو یہ آپ کے پاس سیم تو سیم اسی فارمیٹ کے اندر یہ بنتا جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح کپی کر کے ادھر کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئنٹینٹیٹ کی کمانڈ بھی یوں کر سکتے ہیں یا جو سہی آپ کو ایزی لگتی ہے اس میں آپ کاما بھی لگا سکتے ہیں اور کوئنٹینٹیٹ دونوں فائلز کو آپ ادھر اس کے ساتھ use کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ادھر اسی طرح لگانا ہے اگر آپ کوئنٹینٹیٹ use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے یہ میرے پاس ادھر آئی ہوئی ہے آپ نے functions کے اندر جا کے ادھر سے دیکھ لینا ہے تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے RD اس کے بعد second distance کو پر آنا ہے comma اس کے بعد آپ نے third number کو پر آ جانا ہے distance اس کے بعد آپ نے پھر comma لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ادھر اس کا elevation ادھر سے دے دینا ہے تو یہ آپ دونوں میں سے جو سے بھی آپ format ادھر سے choose کریں گے تو دونوں format کو پر آپ کام کر سکتے ہیں جس کو پر آپ کوئی کو easy لگتا ہے گا آپ نے اسی format کے ساب سے ادھر کام کرنا ہے تو اس پورے data کو آپ نے اسی طرح ادھر تک end تک بنا دینا ہے یہ میں time کی budget کے لیے میں نے آپ کو ادھر بتا دیا ہے آگے میں نے اس کے file یہ پوری بنائی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری end کو پر یہ file آ رہی ہے سارا data اس کے اندر پورا شروع سے لے کے complete end تک بنا ہوئی ہے تو آپ نے اس data کو ادھر سے بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو copy کرنا ہے جدھر تک cross section جا رہے ہیں یہ مرپس alignment اس کی two plus zero fifty تک alignment بھی ہے profile بھی ہے اور cross section بھی ہے تو آپ نے ادھر سے اس format کو جو آپ نے آرٹو قائد کو پر آہ civil 3D کے اندر plot کرنا ہے اس کو آپ نے دیسے select کر لینا ہے اور دیسے آپ نے اس کو copy کرنا ہے copy کریں گا تو یہ پورا column آپ کا select ہو جائے گا آپ نے اسی طرح excel کی new sheet کو پر آ جانا ہے new sheet کو پر آنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو right click کر کے اس data کو paste ایزے value paste کر دینا ہے value paste کریں گا تو یہ آپ کے پاس ادھر data سارا paste ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا بیچ میں ادھر gaps ہو گئی رہا ہے تو اس gaps کو آپ ادھر سے ختم کر دیں آپ نے دوبارہ اس کو select کر لینا ہے end تک جیزے تک آپ کا data جا رہا ہے اس کو select کرنے کے بعد آپ نے keyboard کی مطلب سے f5 press کرنا ہے f5 press کریں گا تو یہ go to والی آپ کی ایک window open ہو جائے گی ادھر سے آپ نے special کے اوپر آ جانا ہے special کے اوپر آئیں گے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ blanks ہے آپ نے blanks والے column کو select کر کے okay کر دینا تو یہ آپ کو blanks column ادھر select ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسے home tab کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ delete آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے delete کو اس کو click کرنا ہے تو یہ نیچے آپ کو پاس delete sheet rose آ رہی ہیں تو آپ نے ادھر سے rose کو آپ select کر لینا تو یہ آپ کے پاس جو اسے بھی آپ کو پاس gap ہوئے گا سارا ادھر سے ختم ہو جائے گا اور یہ پوری ایک same to same single files کے اندر آ جائیں گے تو کوئی اس کے اندر gap نہیں ہوئے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے single columns کے اندر لے آنا ہے اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ادھر سے double click کر کے بڑا کر دیں جو بھی data ہے آپ کا ایک column کے اندر آ جائے اس کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے end تک select کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس folder کو پر آ جائنا ہے جس ڈرینگ کے اندر آپ نے یہ پوری working کی ہوئی ہے اور جہاں آپ کے پاس اس کی ڈرینگ وغیرہ save ہوئی ہیں آپ نے ادھر right click کرنا ہے new کو پر ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے آپ نے text documents کو آپ نے open کر لینا ہے اس کا نام لکھ دیں نسل file ہے ہمارے پاس تو آپ اس کا نسل لکھ دیں distance elevation آپ لکھنا چاہتے ہیں ساتھ تو اس کے ساتھ اس کی descriptions وغیرہ آپ دے دیں اس کے بعد آپ نے اس کو double click کر کے اس کو open کر لیں وہ ادھر آپ نے right click کر کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو save کر دیں یہ ہمارے پاس جو distance elevation والی file تھی وہ ہمارے پاس ادھر create ہو گئی ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے ابھی civil 3D کے اندر convert کرنا ہے تو یہ آپ یہ پورا طریقہ کار اس کا آپ نے دیکھا ہے میں نے پوری complete اس کو میں نے آپ کو بتائے گا نسل یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے computer کے اندر اپنے لکھ لینے جو کے فیلڈ بک کے اوپر آپ کے پاس موجود ہوئیں گے اس کے ساتھ سے یہ data سارا آپ نے بنا دینا ہے center کا ذاری بات ہے یہ جب data cross section ہم AutoCAD کے بناتے ہیں تو ہم اسی format کے اوپر اس کو excel کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ نے اسی طرح excel کے اوپر لکھ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ساری لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے join کر لینا ہے تو یہ پورا format یہ تینوں file میں نے بنائی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو copy کرنا ہے new sheet کے اوپر آ جانا ہے ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ادھر gaps نہیں آئے سنگلز پوری پوری آر ڈی جا رہی ہے تو آپ ادھر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کے اندر بیچ میں ہم نے آر ڈیز وغیرہ لکھئی ہوتی ہیں جس کے description وغیرہ مختلف ہوتے ہیں ساتھ یہ remarks کے اندر اس کے description وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے اندر آپ نے اس کے اندر سے station اس کی distance اور اس کا elevation آپ نے لکھ کے اس کو join کر لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو جو اس کے extra cell ہوئیں گے روز ہوئیں گی اس کو آپ نے ختم کرنا ہے نوڈ پیٹ کو پر آ جانا ہے وہ ادھر آپ نے paste کر کے اس کو save کر دینا ہے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر جدھر بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا آگیا نسل ڈیٹا کا اب یہ آپ نے civil 3 ڈی کو پر ادھر آ جائنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینلر کو subscribe نہیں کیا تو آپ نے میرے چینلر کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے جو فائل بنائی ہے اس کو ہم نے import کرانا ہے اگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس format کے اندر کوئی آپ کا پاس دسکرپشن وغیرہ لکھیں ہوئی ہے اس کو بھی آپ import کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے import کر سکتے ہیں جس طرح اگر میں ادھر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ادھر ای پی ہے اور ادھر جو بھی ہمارے پاس ڈسکرپشن اس کا آ رہا ہے اس کا سیمپل سا نسل وغیرہ تو آپ اس کو بھی اس طرح سے اسی طریقے سے اند آپ نے کرنا ہے وہ طرح سے آپ نے اس کو ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اند لگانا ہے اور اس کو اپنے ڈسکرپشن کو آپ نے چوز کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اگر ڈسکرپشن بھی آپ ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس فائل کو بھی اس طریقے سے ساتھ لگا سکتا ہے ہم چونکہ میں requirement نہیں ہے ادھر ہم station rd اور elevation لیں گے صرف اگر آپ اس کے requirement لے پاس ہے آپ اس کو question کو پر یا کسی چیز پر آپ اس کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا بھی format لے سکتے ہیں تو اب یہ آپ نے ادھر civil 3d کو پر آ جانا ہے ادھر سے ہم نے اپنے points کو import کرانا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ نے ادھر points والے table کو پر آ جانا ہے یہ آپ کو پاس one home کے اندر یہ points والا پہلا option ہوئے گا آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اور نیچے create points alignments تو یہ آپ کو پاس نظر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے create points alignment کو کلک کرنا ہے اور create point alignment کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے نیچے آنا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے import file یہ import file والا option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے تو آپ کے پاس جہدر آپ کے پاس computer کے اندر file جو آپ نے بنائی ہے اس file کو آپ نے اسے select کر لینا ہے میں اسے open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی file ہے میرے پاس جو کا file ہم نے ادھر بنائی تھی اپنی تو یہ file ہمارے پاس آپ کے computer کو اپر پڑی ہوگی آپ نے اسے اس کو browse کر لینا میں دس کس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کریں گا تو یہ نیچے آپ نے کمانڈ بار کو یہ جو آپ کے بایے نظر آرہی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ادھر بڑا کر لینا آپ اس طرح اس کو بڑا کریں گے تو یہ نیچے آپ کو پاس option one آ رہا ہے station offset second نمبر کو پر آ رہا ہے station offset elevation third نمبر کو پر آ رہا ہے station offset road reading isai اس کے بعد Station offset description ہے اسی طرح station offset elevation description ہے station offset road reading آ رہی ہے یہ سارے آپ کے سامنے ادھر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر یہ سکس آپشن اس کے اندر آتا ہے تو ہم نے وہ آپشن بنائی ہو ہے جو فائل بنائی ہوئی ہے ہم نے وہ ٹو ٹو نمبر کو پر بنائی ہوئی ہے اسٹیشن اوفسیٹ ایلیویشن یہ فائل نمبر ہے ٹو یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے تو نیچے آپ کو create point importing file interrupt file format تو آپ نے file format ادھر سے فائل کا نمبر input کرنا ہے ٹو نمبر آپ کے پاس اگر فائل آپ نے بنائی ہوئی ہے ایلیویشن ڈسکرپشن کی تو آپ ادھر سے فائیو نمبر کریں گے اور اگر آپ نے اسٹیشن آف سیٹ اور الیویشن کاما ڈیلیویشن فائل اسی طرح آپ یہ کاما آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فائل آپ نے بنائی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے ٹو نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر کو پر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے create point انٹر ہے ڈائیومیٹر تو یہ ڈائیومیٹر بھی مرپاس وہی ہے ٹو میٹر کے مرپاس ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو ٹو نمبر ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے تھری نمبر کو پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ invalid انڈیکٹر ایلیویشن کا جو آپ کے پاس سپیس ہوئے گی وہ کتنی ہونی چاہیے تو آپ اس کو دیفالٹ رہنا دے آپ نے اس کو ادھر سے انٹر کر دینا یہ دو دفعہ آفشن آئے گا آپ نے دیس انٹر کر دینا تو اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ سیلیکٹ alignment تو ابھی آپ نے ادھر سے اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہ alignment جس جوں سے بھی روڈز آپ بنائی ہوگی اس کی alignment کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ alignment کی land کو ادھر سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا یہ alignment کی land تو تھوڑا سا آپ ویٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے پورے پوائنٹس جہدر آپ کے پاس imports ہو گئے ہیں جتنے جتنے مرپاس جاہ رہے ہے آڈی کے حساب سے اس کے distance کے اوپر سارے پوائنٹس ادھر لگ گئے تو آپ نے میرے چینل کے ضرور سبسکرائب کر لینا اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پوائنٹس ہمارپاس جو انسی فیل سے جا رہے تھے یہ سارے کے سارے ادھر imports ہو گئے یہ سیمپل سا ایک فارمیڈ تھا اس کے اندر سیول آہ 3D کے اندر کہ آپ اپنے پوائنٹس کو کیسے imports کریں گے نسل ڈیٹا وغیرہ ہے تو یہ اس کو اس کے ذریعے اپنی cross restaurants کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے اس کی profile کو drag کرنا ہے اس کی alignment کو لائنمنٹ کو لائنمنٹ کننے کا بعد جو بھی آپ کےپاہ durائنگز کے اندر اس کا radius ہوگیرہ ہے اس کے ٹی وی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساعش آپ نے اس کے سارے آپ کے آپ کے پاس روڈ کا جو بھی اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ نے�یںضر نسل اپنے سفارمیڈ کے اندر بنا دینے نکھ لینےünü آپ کو پاس جتنے ایک پورجیکٹ نسل نے آپ کو فائل بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ امپورٹ کرا سکتے ہیں بسنس ٹیلی ویشن کے اوپر اس کے بعد آپ نے ایڈی لگانی ہے اور اس کے طرح سے جوائن کرنے کے بعد یہ طریقہ کار میں نے بتایا تھا اور اس کے بعد جو ٹیکس فائل ہمارا پاس آئی تھی یہ ٹیکس فائل ہم نے بنا دی تھی اس کو سیف کیا تھا ہم نے اس کا فارمیٹ بنایا ہے اور اس کے بعد آپ نے در سیول تھری دی کے اندر میں نے آپ کو اس کو امپورٹ کرنے کا پورا طریقہ کار پورا میتھڈ بتا دی ہے ابھی اس کے اوپر ہم نے پروفائل بنانی ہے اپنی ہم اس کے اوپر سے بھی پروفائل بنا سکتے ہیں اور پروفائل کا میں آپ کو ایک میتھڈ اور بتا دیتا ہوں دونوں طریقوں میں سے آپ کو جونسا بھی پروفائل آپ نے بنانا ہے اس کے طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ایکسل کے اوپر آپ نے آ جانا یہ ڈیٹا این اصل کا آپ کو پاس آر ایڈی موجود ہے گا اس جیٹے کو پر آپ نے اس کو اس کو پر ادھر نیچے آپ یہ دیکھ رہا ہے فیٹ نمبر پر کریئیٹ پروفائل اویڈ اسٹیشن ڈسٹنس فرم فائل تھا تو ادھر سے ہم نے اس فارمیٹ کو پر اس کو لے کر آنا ہے تو اسٹیشن ہمارے پاس پہلا زیرو فیفٹی فیفٹی میٹر کو پر ہمارے پاس کراس سیکشن ہے تو آپ نے ادھر سے زیرو فیفٹی کو اوپر اسی طریقے سے یہ کراس سیکشن ادھر بنا دینا ہے جو آپ کے پاس اینڈ تک آڈی جا رہی ہوگی ادھر تک آپ نے لگا دینا ہے یہ میرے پاس اے ٹوئنٹی اے فیفٹی تک جا رہے ہیں یہ ایڈنسل میرے پاس اینڈ آڈی ہے ٹوئنٹی فیفٹی والی تک میں اس کی آڈی اس کو ادھر لگا دینا اس کے پاس میں اس کے الیویشن لکھنے اس ڈیٹے کو اوپر ایڈنسل ڈیٹے کو اوپر تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈنسل والی فیل آپ کے پاس ہوئے گی جس میں آپ نے سائیڈ لازمی لکھی ہوئے گی اس میں سینٹر لینڈ کے الیویشن ادھر ہمارا پاس آ رہے ہیں تو ادھر سے ہم ایڈ ایڈ الیویشن لیں گے تو ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے یہ فیل جو فارمیٹ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور اینڈ تک آ جانے ایڈ تک آپ نے آنا ہے ادھر آپ کو پاس ہوم ٹیپ کے اوپر ادھر آپ کا پاس سائیڈ کے اوپر شورٹ اینڈ فیلٹر کے آپشن نظر آئی ہوگی آپ نے ادھر سے فیلٹر کو کلک کر دینا ہے فیلٹر کو آپ ادھر سے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اس کے یہ ادھر اس کا فیلٹر کریئٹ ہو گیا اور سارے اس کے اندر پوری ڈیٹیل اس کی آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے سائیڈ کو پر آ جانا ہے جیدھر آپ کے پر لکھا ہوگا تو ادھر سے آپ نے اس کے طرف selection کو ختم کرنا ہے اور Center land کو آپ نے در سے صرف choose کر لینا ہے sca virtual کو choose کریں گے Magicifer ہوکے کریں گے تو آپ کے پاس اسی format کے اوپر جو جوسی ٹھو بھی ourı ڈی آپ کی جا رہی ہے وہ پوری our dieses großer we serań qui اور center lionóle wnarson ساری آپ کے پاس اگر آپ نے نہیں لکھی ہوئی تو آپ hourjas سمیت اس فوری table کو ایڈر سے کاپی کر سکتے نہیں اور اگر آپ نے اسی طریقے سے صرف elevation کو至ک کرنے تو آپ الیویشن کو بھی کاپی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر ہم نے چکے آ ڈی لکھی ہوئے میں اس کو ادھر ایک سیڈ کو پر ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ ایز ویلیو پیسٹ ایز ویلیو کرنا ہے تو ادھر آپ کا سامنے آ ڈی بھی اس کی آ جائے گی اور سینٹر آف سیڈ بھی ہمیں چکے در صرف اس کے الیویشن چاہیے ہیں تو ہم نے ادھر سے اسی طرح کا الیویشن اس کے اینڈ تک ادھر تک جہا رہے ہوں گے ادھر سے اس کو کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد دوبارہ ادھر میں اس کے سیڈمنٹ کے اندر ادھر اپنے پیسٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو الادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس کا فلٹر لگا کے اور اس کو ادھر بنا سکتے ہیں پورا ڈیٹے کو آپ فارمیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر ڈیٹے کو بنا دینا ہے ادھر تو یہ آپ کے پاس ادھر آ ڈی بھی آ جائے گی اس کی اس کا سینٹر لینڈ کا ایلیویشن دیا جائے گئی ہے ہمارے پاس ایل کی فیلٹی اس کو پر ہم نے ادھر لگایا تھا آپ نے اسی طرح اس کا فیلٹر لگانے کے بعد سینٹر لینڈ کے اوپر جو بھی آپ کے پاس ادھر سے آ رہے ہیں ایلیویشنز وغیرہ کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیں یہ اپنی نئی شیٹ کی اوپر بھی اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے اسی کو کرنا ہے وہ اس کے ادھر ہم نے ادھر کوئنٹینٹیٹ کی فیلٹی یوز کرنی ہے جو اس کا فارمیٹ ہے اس کا پروفائل کا وہ تھوڑا سے ڈیفرنٹ آئے گا تو آپ کوئنٹینٹیٹ کو کیسے یوز کریں گے مور فنکشنز کو پر آپ آ جائیں ادھر سے آپ نے آل کر دینا ہے ادھر سے آپ نے سی پر آس کرتے جانا ہے تو جہاں در آپ کے سامنے ادھر اس کو آپ دیکھتے جائیں گے تو ادھر آپ کے سامنے ادھر یہ فارمولہ ٹیپ اے فارمیٹ واپن ہو جائے گا آجائے گا ادھر یہ آ منہ پاس ہے so آپ نے اسے از اس کو ادھر سے کنا زیات کر لینا ہے تو یہ فارمیٹ آپ کے سامنے ڈیبل اوپن ہو جائے گا آپ نے ادھر سے سب سے پہلے Seriously کو select کرنا ہے اس کے بعد second number text پرا جانا ہے ادھر آپ نے space دبانی ہے gbote就 Cassandra brown limit پر آجانا ہے اس کے بعد دیوز سا اپ نےgraniled они کو جوز کر لینا ہے اور لے اسے آپ نے اس کو کر لینا تو یہ ہمارے پاس فارمیٹ تیار ہو جائے گا دوبارہ بتا داتا ہوں ایسو کر کرنا ہے کونٹیٹیٹ کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے آڈی اس کے بعد نیچے والے سیل کو پر آپनے سیلک کرنا ہے ادھر سے آپ نے سپیس دبانا ہے کی بورڈ کی مطلب سے اس کے بعد آپ نے نیچے والے کالم کو سیلک کرنا ہے اور ادھر سے elevations کو آپ نے سیلک کر کر کے اوکے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر اس کو دبل کلک کر لیں یا کانر سے پکڑ کے آپ ادھر نیچے تک لیا تو یہ پورا فارمیٹ آپ کا نیچے تک کاپی ہو جائے گا اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کو اس فارمیٹ جو مارا بن گیا ہے اس کو آپ نے در سے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنے اسی فولڈر کو پر آ جائنا ہے جدھر آپ کو پڑھ رہی جائیں آپ نے در سے نیو کو پر آنا ہے ٹیکس ڈاکومنٹس کو پر آنا ہے اور یہ کے مرپس این آسل کے سینٹر لین ہے تو سینٹر لین یا سی ای این آسل آپ لگ سکتے ہیں اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نےا اس کو پیسٹ کر دیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ لازٹ کو پراہی دیکھ رہے ہیں مرپس یہ ایک ایلیویشن ایک چار رہا تھا اس کو آپ نے در سے ختم کر لینا ہے اور جسے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ کوئی ایلیویشن بغیر آپ کا م diffé سات تو نہیں ہے اس کے بعد آپ کو در سے سیف کر لینا ہے تو یہ امار پاس فائل تیار ہو جائے گی سیول تھری ڈی کے حساب سے اس کی جو پروفائل امار پاس ادھر آ رہے ہوگے یہ جو اینسل لیچے امار پاس آ رہے ہیں ایکزیکٹ اینسل وہی آئیں گے امار پاس اس پروفائل کے اندر تو آپ اپنی پروفائل کو بھی آپ اپنے اس ڈیٹے کے حساب سے بنانا چاہتے ہیں سیم ٹو سیم تو آپ نے سب سے پہلے اس کا پلان ڈراغ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی پروفائل کو بھی ہم ادھر کار سکتے ہیں اس کی zeros بنا گئی پروفائل لے سکتا ہے لیکن میں آپ کو دونوں طریقے میں بتانے بیتر سمجھتا رہا ہوں کہ جو انہوں سے طریقہ جو آپ کو بیسٹ لگے تو اس میں سے آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آ جانا آنا ہے اور پروفائل کے اوپر ادھر آ جانے ہے ادھر سے پروفائل کریrust پروفائل ہے تو ادھر آپ نے خروج پروفائل فرام فائل آپ کے ادھر سے اس کو کلک کرنا ہے اس کو اس پورشن کو چوز کرنا ہے ادھر سے پروفائل کو پر آنا ہے اور profile from file اس کو آپ نے در سلیکٹ کر لینا ہے اور اپنے اسی طریقے سے دہر آپ کے پاس داکومنٹس آپ کے پڑے میں آپ نے وہ ٹیکس فیل پڑی تھی ہمارے پاس فیل NSL تھا اور دوسرا ہمارے پاس یہ سینٹر لینڈ کے NSL ہیں تو آپ اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے پاس سینٹر لینڈ کا elevation اور اس کا elevation ادھر آ رہا ہے RD اور elevation تو یہ مرپس فائل ہے ادھر سے آپ نے اس کو open کر لینا ہے open کریں گے دہر آپ کے پاس اوپر alignment آ جائے گی نیچے یہ ہمارے پاس basic ہے آپ اس کو ادھر اسی طریقے سے ڈیزائن یا existing round profile ہے آپ اس کو existing profile کر سکتے ہیں اور اسے آپ نے اس کا levels. جو ہے وہ جو بھی رکھنے چاہتے ہیں اس اگسٹنگ profile کے ساب سے بھی اور ادھر آپ نے layout کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی layout بنا سکتے ہیں design بنا سکتے ہیں تو آپ design بنا سکتے ہیں basic بنانا چاہتے ہیں تو آپ basic کر لیں اسی طریقے سے آپ اس کے labels وغیرہ کے ادھر نیچے setting کریں گے تو ہم اس کو layout پر بنائیں گے اور ادھر سے آپ نے complete label set اس کے طریقے سے جو بھی آپ اس کو پر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام ادھر رکھتے ہیں بسک یا ادھر سے آپ نے complete label site اس کے choose کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ آپ کی file import ہوگی اس file کو آپ نے ادھر اس screen کو پر کیسے لے کر آنا ہے تو آپ کے پاس یہ third number option ادھر آ رہا ہے ادھر profile view آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اور create profile کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کو click کر دینا ہے تو ادھر سے آپ کے پاس table open ہو جائے گا x y z ادھر یہ آپ کا پاس simple option آ رہا ہے آپ نے ادھر سے third number کو پر آنا ہے ادھر profile display تو profile display کو پر ہم نے ادھر profile display کی ہوئی ادھر پہلے بھی ایک میں نے file display کی ہوئی تھی دونوں ہیں تو دونوں same to same ہیں جو ادھر سے میں نے یہ آپ کا پاس file ادھر آ جائے گی file one آپ کا پاس ادھر click ہوا ہوگا آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اور اس سے create profile کر لینا ہے profile کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر draw کر لیں گا تو یہ آپ کی profile یہ جو ہمار پاس نسل کے elevations وغیرہ آ رہے ہوں گے یہ اوپر لین جا رہی ہے اس کے ساپسی ادھر آپ کی profile ادھر draw ہو جائے گی اس کا آپ نے تیکس چھوڑا سا بڑا کرنا ہے اس کو آپ select کر لیں گزر سے design propose میں profile view properties میں آپ چلے جائے ادھر سے آپ نے ادھر اس کا جو elevations ہے وہ آپ ادھر سے set کر دیں اس کا نیچے آپ نے اس کا third number elevations کو پر آ جانے گزر سے آپ نے اس کا elevations کو adjust کرنا ہے elevation کو آپ نے کیسے adjust کرنا ہے آپ نے ادھر سے جو آپ کے پاس hard shape کے اندھر ڈرائیں گے آپ نے اس کا maximum level اوپر والا دیکھنا ہے یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر مرپس profile لین جا رہی ہے ادھر ہمارے پاس maximum elevation almost seven one two point three seven کا آ رہا ہے seven one two elevation آ رہا ہے تو آپ نے اس کا elevation اسی طرح سے seven one four یا seven one five آپ جتنا بھی رکھنے چاہتے ہیں آپ اس کو اسے رکھ کے اس کو apply کر کے okay کر دیں تو یہ آپ کی جو profile ہوگی یہ اسی طریقے سے اس کا سارا کچھ بڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس profile کو ادھر بنا دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ design profile کے یہ جو بی آئیز ہیں اس کو ہم نے لگانا ہے اسی طریقے سے اس کو draw کرنا ہے اس کے اوپر یہ beginning of project ہے آپ نے یہ distance اور یہ elevation آپ نے ادھر لگانے اس کے بعد آپ نے ادھر vertical curve کو آپ نے input کرنا ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے اندر آپ نے اس file کو اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے profile کو پر clear کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے profile creation tool کو آپ نے کلک کر دینا سیکنڈ نمبر کا option نظر آ رہا ہے ادھر آپ نے اس کو کلک کریں گے اور اس profile کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے ادھر سے آپ کے پاس xyz آ گیا ہے ادھر آپ profile کا آپ نام دے سکتے ہیں xyz design یا جو بھی آپ نام بکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں یہ design profile ہوگی complete label site آپ اس کو ادھر سے okay کر لیں okay کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اوپر آ جانا ہے اور draw tangent کو آپ نے just click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے کما کی بورڈ کی مدد سے shift کے ساتھ space press کرنی ہے یہ آپ کو نیچے command bar کے اوپر نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ادھر سے میں اس کو open کر لیتا ہوں کہ ادھر رہا پاس ادھر سامنے نظر آئے اس کا میں snap ادھر سے open کرتا ہوں ادھر سے میں یہ اس کے جو tabs ہیں اس کو ادھر سے okay کر دیتا ہوں تو ادھر سے آپ نے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ نے اس کو ادھر سے آنا ہے اور کوئی tangent کوئی option آپ نے اس کو select کرنا ہے اور کی بورڈ کی مدد سے shift کے ساتھ آپ کا single کام ہوئے گا ڈاپ والا وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد پی ایسی پی ایسی سے مطلب آپ کو بنے گا point station and elevation آپ پی جی ایس لگائیں گے تو پی جی ایس کے ساتھ آپ کا بنے گا point grid station دونوں option آپ use کر سکتے ہیں آپ grid کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یا station elevation کے ساتھ تو ہم station elevation ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے ادھر point station elevation پی ایسی ادھر type کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے profile کو select کر لیں یہ profile ہم نے بنائی تھی اس کو آپ select کر لیں تو ابھی آپ اس در سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس وہ rd مانگ رہے rd آپ نے ادھر دے دینی ہے یہ rd اب آپ پاس beginning of station zero zero ہے اور elevation ہمارے پاس seven zero six point four five ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے rd input کر دینی ہے zero zero کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس elevation کے ساتھ یہ اس کی یہ اوپر تیبل جا رہا ہے سارا تو آپ نے ادھر سے اس کا elevation ادھر input کر دینا ہے seven zero six point four five اپنے ادھر seven zero six point four five کو آپ نے input کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد next pi آپ نے ادھر سے دینی ہے جو بھی آپ کے drawing کو پر آ رہی ہوگی آپ نے next pi ہمارے پاس zero plus 800 کی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا اندر distance دینا ہے 800 کا 800 کا distance دینے کے بعد آپ نے اس کا elevation دینا ہے انٹر کر دینا ہے آپ نے seven one two point zero one seven one two point zero one آپ نے input کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہماری land ادھر تک آ گئی جیدہ تک آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے next pi اس کی دینی ہے جو بھی مرپاس آ رہی ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ one four five zero آپ نے اس اس کا station input کر دینا ہے one four five zero انٹر کرنا ہے اور ساتھ اسی کرب کا elevation آپ نے دے دینا ہے سیون one two point three seven seven one two point three seven آپ نے دینا ہے انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر اسی طرح آ جائے گی اس کے بعد next ہمارے پاس بالکل end کے اوپر ہے EOP end of station ہے end of project ہے تو یہ میں پاس ہے zero plus zero fifty تو آپ نے دستہ station اس کا دے دینا ہے two plus two zero fifty اس کے بعد آپ نے input کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس کا elevation دے دینا ہے seven zero eight point one six seven zero eight point one six انٹر کر دینا ہے یہ آپ نے سارے اسی طرح پی point انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دستہ رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کی مدد سے اور دوبارہ رائٹ کلک کر دینا ہے ابھی آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس ادھر آ گیا اس کا grade elevation ہمارے پاس beginning of project اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس اسی طرح اس کا ادھر grade آ جائے گا لکھا ہوا اسی طرح ہمارے پاس بی آئی ون بی آئی ٹو اور اس طرح end point تو اس کے اندر ہم آپ نے ابھی یہ vertical curve کی length add کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسی طرح plan کے ساتھ سے جو length آ رہی ہے وہ ساری ادھر draw ہو جائے گی تو ہمارے پاس two fifty two fifty کی vertical curves کی دونوں کی length ہیں گی اور دو vertical curves ہمارے پاس ہیں تو آپ نے ادھر سے اس plan کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جو profile layout آپ نے کھولا ہوا تھا ادھر سے آپ نے free curves کو پر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس ہے draw fix parabola by these points تو آپ نے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اور free یچے آپ کو پاس option نظر آ رہا ہے free vertical curves circular آپ کا پاس یہ نظر آ رہا ہے ڈوبارہ بتا داتے ہوں آپ نے اس point کو پر آنا ہے ادھر سے اور ادھر سے free vertical curves circular کو آپ نے اسے چوز کل لینا ہے اور درست آپ نے آنا ہے اور درست نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے select first entry ۔ یہ ہمارے پاس first entry ہے آپ نے پہلا جی ون جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے پہلا select کرنا ہے نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے select next entry تو آپ نے ادھر vertical curve سے آگے جو next entry ہوئے گی جو لین ہوئے گی اس کو آپ نے سے select کر لینا اس لئے نیچے آپ کے پاس length آپ نے input کرنی ہے 250 کی length آپ نے input کر دینا ہے تو یہ ہمیں پاس curve آپ دیکھیں گے نیچے draw ہوگی اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے first entry تو آپ نے second جو آپ کے پاس next جو آپ کو پاک کر رہا ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پہلا g1 اس کے بعد آپ نے g2 select کرنا ہے اور نیچے آپ نے اسی طریقے سے اس کی length 250 مرپاس ساری ہے آپ نے دے دینی ہے آپ کے پاس اور بھی ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے کرتا جانا اس کے بعد آپ نے ادھر سے right click کریں گے تو یہ آپ کی vertical curve کا جو بھی points ہوئے گا سارا کا سارا یہ curves کے ساپ سے select draw ہو جائے گی تو یہ آپ کی curve اس کے grades وغیرہ اس کی پوری alignment آپ کی اسی طریقے سے بن جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو ہمارے پاس nsl کے length جا رہی ہے ہم نے فائل کے ذریعے اس کو import کرایا اور اس کے بعد ہم نے پورا اس کو ادھر اوپر جو اس کے design جا رہا تھا design profile وہ ہم نے ادھر لگا دی ہے اوپر اسی طریقے سے ہم نے اس کی جو ہمارے پاس alignment تھی اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ادھر draw کیا تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ابھی drank کے حساب سے draw ہو گئی ہیں اور ادھر سے ہم نے اس کے جو nsl تھے وہ بھی ہم نے ادھر سے import کرا کے اس کے اندر رہ دیئے تھے اس کے بعد آگے والا process ہم start کرتے ہیں اس کے cross sections کے متعلق اس کے cross section اور اس کے nsl کے حساب سے ہم نے اس کو کیسے بنا تو یہ بھی ہم نے points سارے imports کر دیئے تھے سارے اپنے points support کرنے کے بعد ہم نے اس کی surface بنانی ہے انہی points کے اوپر distance اور elevations کے اوپر آپ نے ادھر left side اوپر آ جانا ہے ادھر آپ کو یہ surface نظر آ رہا ہے سارا آپ نے ادھر click کرنا ہے اور create surface بنا دے نہیں تو ادھر سب سے پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس کا نام ہم دے دیتے ہیں ادھر ای ای جی ای جی کے نام دے دیں ادھر سے آپ intervals وغیرہ اس کے ادھر سے select کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کا interval minimum دینا چاہتے ہیں اس کو بھی ادھر سے select کر کے اوکے کر دیں تو ہماری تینجرنیٹ ہو جائے گی ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر اس کے contours کی lens وغیرہ کو آپ اور change کرنا چاہتے ہیں تو یہ style surface style آپ کے سامنے open ہو جائے گا third number کے اوپر آپ کو پاس ادھر contour کھائے گا ادھر سے contour interval آپ نے ادھر سے change کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں minimum distance کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو apply کر کے ادھر سے ok کر دیں تو ہماری setting ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے eg کو اپنے ادھر سے click کرنا ہے اور ادھر آپ نے definitions کپرا جانا ہے ادھر سے ہم آپ کا point group یہ ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو اپنے ادھر سے point group کو double click کرنا یا right click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے add کر دینا ہے add کے بعد یہ آپ کو پاس آل پوائنٹس ہیدھر آ رہے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور اسے اپلائی کرنا ہے اور روکے کر دینا ہے روکے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس انہی پوائنٹس کو اوپر اس کی سرفیس بغیرہ ساری ڈرا ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس لیول ڈسنس کے ساتھ سے جو بھی ہم نے سرفیس بنانی ہے وہ اس کو ہم اسی طریقے سے اس کی سرفیس بغیرہ کو آپ بتا دیں گے اوپر سے اپنے نام دے کے وہ ڈیفنیشن کو پر آ جانا ہے اور پوائنٹس گروپ کو پر آپ نے کلک کرنا ہے وہ ادھر سے آپ نے کنٹرول کے انٹرویل جو بھی آپ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایڈجسٹ ادھر سے کرسا اب آپ نے اس کو پر اپنا ٹیپی کا سیکشن کو ڈرا کرنا ہے اس کی سمبلی کے اوپر ٹیپی کا سیکشن جو بھی آپ کو پاڈرائنگ کا اندر جس طریقے سے بھی آپ کے دیا جا رہا ہے آپ نے سمبلی کے اندر ٹیپی کا سیکشن کو ڈرا کرنا ہے جو بھی اس کے سلوپز وغیرہ ڈیلائٹس وغیرہ آ رہی ہیں وہ آپ نے ادھر لگانی ہم ادھر جنرل اسمبلی کو یوز کریں گے ادھر سے آپ نے ادھر ویو کوپر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اسمبلی کا یہ ٹیمپلیٹس ہیں یہ ٹول پلیٹس ہیں آپ نے اس کو دس سے اوکے کٹ دینا اوکے کریں گے تو یہ آپ کو پاس اسمبلی کی ادھر اوپن ہو جائیں گے ساری ادھر یہ بیسک اسمبلی ہے پریمری ساری اسمبلی ہیں اب جو بھی اسمبلی ادھر سے لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں میں جسٹ آپ کو ادھر سے ٹائم کی پچھل کے لیے اسمبلی کو پر میں نے کاف ساری ویڈیوز اس کو بنائی ہوئی ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو کلک کر لینا ہے اور ایک اسمبلی بنا دینی ہے جو بھی آپ کے پاس جتنا ڈسنس وغیرہ جا رہا ہے اس کی سیٹنگز وغیرہ کو آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اس کی وغیرہ کو ادھر سے آپ اس کو سیلیک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر اوپن ہو جائے گا آپ اس کی ورث وغیرہ جو رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں میں ادھر سے اس کی ورث سیون پوائنٹ فائیف میٹر کی رہ دیتا ہوں رائٹ سائیڈ کی اور اسی طریقے سے لیٹ سائیڈ کی ورث بھی سیون پوائنٹ فائیف ہی میں ادھر سے رکھ دوں گا اس کے اندر تو یہ سیکشن کو میں اسی طریقے سے رہنے دیتا ہوں اس کی ڈی لائٹ سلوپس وغیرہ جو ہے وہ ادھر سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی یہ میں اس کی ڈو ان ون کر دیتا ہوں دونوں سائیڈ کی سلوپس کو اس کے در سے میں ڈو ان ون کر دوں گا ادھر سے کٹ وڈ فیل دونوں کی سلوپس کو تو یہ مرپس میکسیمم سیکشن جو ہے مرپس آ رہی ہے ادھر سے کٹ والے فیل والے ہی ہیں سیکشن تو ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اپنی اس کی سیٹنگز وغیرہ ادھر کر لیں اور اپنی اسمبلی کو ادھر آپ نے ڈراغ کر دینا تو یہ اسمبلی ادھر سے ڈراغ ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو ایسے آف کر دیتا ہوں اور آف کرنے کے بعد ادھر سے اس اسمبلی کو ہم نے اس کے기가وری ڈور کے نام میں دے رہتا ہوں اس کو ادھر یہ بیسک امر پاس ادھر یہ ہمارے پاس ایکس وائی زیڈ الائنمنٹ آ رہی ہے اور ادھر ہمارے پاس فائل وان کے اوپر جو اس کی پروفیل آ رہی تھی وہ ہم نے فائل وان ادھر سے چوز کیوئی تھی وہ فائل وان ادھر چوز رہنے دیں ادھر سے الائنمنٹ ہے تو بیسک اسمبلی ہم نے بنائی ہے تو آپ نے ادھر سے اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس آ رہا ہوگا تو آپ نے ادھر korیڈور کو اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دیسے korیڈور کوSLیک کرنا ہے اور ادھر korیڈور fonor اپلا پر اوپر جانا اور کرو korیڈور کرلی اپنے ادھر اپن کرلی اپن کرنا ہے تو آپ نے اس کے بعد اس کے سيفیس کے اوپر آ جانا ہے ادھر سی کی طاؤس سرفیس کو جن نvention sechsترین علیک کرنا ہے آپ نے اضافت فیلے فرسٹ آپشن کو ادھر آ جانا ہے کری فرام کوریڈور سر positivity آپ نے اس کو ادھر سے کلک کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس والے آپشن کو پر آکے ادھر سے آپ نے ٹاپ لنک اس کا سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوپر سپیسیفائیڈ کورڈ آپ نے ادھر سے اس کا ڈاٹم سیلیکٹ کر لینا ہے یہ ڈاٹم وہ مرپاس آ رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کا ڈاٹم سیلیکٹ کر کے اور اس کو ادھر سے ایڈ کر دینا ہے تو یہ مرپاس اس کا ڈاٹم سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر بانڈریز کو پر آ جانا ہے یہ مرپا سرفیس بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ادھر سے آٹومیٹیکلی کو پر آ جانا ہے بہتر سے آپ نے ادھر اس کے ساتھ یہ دیلائٹ والے آپشن کو آپ نے ادھر سے چوز کر لینا ہے دیلائٹ والے آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے ادھر سے اس کو اپلائی کر دینا اپلائی کرنے کے بعد ریبولٹ آپ نے کر دینا ہے اور ادھر سے اوکی کر دینا تو یہ پوری آپ کی کٹنٹ فلز کی جو لائنز وغیرہ ہیں ساری ادھر آ جائیں گی جو جو سیکشن کے ساتھ سے آپ نے اس کی لائنز وغیرہ دی گئی ہوں گی تو یہ سارا کچھ آپ نے اس طرح بنا دینا ہے تو بہت سمپل سا فارمیٹ ہے پوری ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو کے آپ نے کیسے اپنے این نسل ڈسٹنس کے ساتھ سے آپ نے اپنے ڈیزائن کے اوپر آپ نے یہ چیزیں بنانی ہے تو یہ آپ کا پوریڈور ڈرہ ہو جائے گا آپ نے ڈرین کو آپ ساتھ ساتھ سیف کرتے رہے ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میرے ویڈیو کو آپ نے لائک بھی ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کراس سیکشن ڈرہ کرنا ہے کراس سیکشن ڈرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی سیمپل لائنز لگانی ہے سیمپل لائنز والے اپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے ادھر سے رائٹ کلک کر دیں تو یہ مرے پاس ایک کی علائنمنٹ ہے xyz کی آپ نے اس کو دسی اکے کر لینا ہے اکے کریں گے تو یہ مرے پاس سٹیبل ادھر اوپن ہو جائے گا create سیمپل لائن گروپ آپ اس کا اوپر سے نام دے دیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ اس کا میں دسے اس کا نام svy one کر دیتا ہوں یہ مرے پاس svy one ہو جائے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ پر top surface ہے existing ground کی تو اب ادھر دیکھ رہے ہیں نیچے مرے پاس surface one ہے اوپر والی نہیں ہوگی آپ نے existing surface کو ادھر رہنا دینا ہے اس کے بعد abc یہ ہمارے پاس assembly تھی یہ assembly ہمارا ہم نے basic لگائی تھی اور اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں corridor ہم نے abc لگائی تھا آپ نے اس کو دسے click کرنا ہے اور دوسے آپ نے finish ground کو آپ نے select کر دینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو دسے ok کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر یہ جو اس کے section sample line style اور اس کا sample line label style اس کو آپ نے default ہی رہنا دینا ہے ادھر سے آپ نے اس کو ok کر دینا ہے ok کریں گا تو اب یہ دیکھیں گا مرے پاس sample line کے یہ پورا format ادھر اس کے پر line اس کی چلنے شروع ہوگی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے بعد last والے option کو پر next والے آپ کو آپ نے اس کو ادھر سے sample line creation method کو آپ نے ادھر select کرنا ہے station by range of station by range of station آپ نے اس کو ادھر سے click کر دینا تو یہ آپ کے سامنے ایک window open ہو جائے گی میں اس کو تھوڑا سا ادھر سے بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ مرے پاس ادھر clear ہو جائے ادھر سے مرے پاس surface وغیرہ ساری آ رہی ہے یہ مرے پاس station ہمارے پاس last station کی سارا کچھ ادھر مرے پاس ورث آ رہی ہے ورث آپ نے ادھر سے اس کی کھرسی بڑھا دینی ہے ورث آپ نے کوشش کرنا ہے جو tipika section ہوئے گا اس کے ساپ سے آپ نے اس کی ورث آپ کے ادھر سے باہر جانے چاہیے تو میں اس کی 40 میٹر اس کی ورث کر دیتا ہوں اور 40 میٹر ورث کرنے کے بعد alignment ہمارے پاس xyz ہے یہ مرے پاس اوپر ہمارے پاس left side کی تھی اور نیچے ہمارے پاس right side کی آ رہی ہے تو right side کی میں اس کی ورث کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے increment تو ابھی absolute station آپ نے ادھر کر رکھنا ہے اس کے بعد along تینجنٹس دوتا ہے آپ نے ادھر سے جو آپ کے پاس جیتنے آپ کے پاس distance ہے cross section کا وہ ہمارے پاس تھا ادھر 50-50 میٹر کا یہ آپ یہ دیکھنے cross section ہمارے پاس آ رہا ہے زیرو ہمارے پاس سارے 50-50 میٹر کے cross section ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا increment ادھر سے 50 کر دینا ہے اس کو اس کو آپ نے ادھر سے 50 کر دینا ہے second option کو بھی آپ نے ادھر سے change کر کے replace کر کے 50 کر دینا ہے third number کو پر جو option آ رہا ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے 50 کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کے بعد یہ جو چاروں option آپ کے پاس آ رہے ہیں additional simple controls تو یہ آپ نے سارے ادھر سے true کر دینا ہے یا اپنے اسی طریقے سے اس کو true کر دینا ہے جدرے option آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے کر دینا ہے آپ نے ادھر width کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے width sample lines کی جو آئیں گی وہ آپ نے maximum width دینی ہے جو آپ کے آپ کو corridor بنا ہوا ہے اس سے lines آپ کی باہر آنے چاہیے ادھر باہر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر ok کر لینا ہے ok کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے پوری lines ہمارے پاس ادھر draw ہو گئی ہیں ساری sample lines وغیرہ اس کی ادھر draw ہو گئی ہیں اور یہ پورا میرا maximum section باہر تک لے گئی اور road ہم نے simple ادھر assembly لگائی تھی journal سے assembly تھی تو اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کر دینا ہے رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی ڈیز وغیرہ ادھر آگئی ہیں 50-50 میٹر کے اوپر جو جو ان سے cross section and نسل ہم نے import کرائے تھے same to same اسی distance کے اوپر ہماری یہ sample lines draw ہوئی ہیں تو آپ نے یہ sample lines draw کرنی ہے جو جو اسے بھی rd's آپ نے import کرائے تھے اس کو points جتنے تنے distance کے اوپر آپ کی rd's لگی ہوئی تھی اتنے rd's کے اوپر آپ نے اس کا interval adjust کرنا ہے 50 میٹر ہے تو 50 میٹر کر دینا ہے آپ نے 20 میٹر ہے تو 20 میٹر کر دینا ہے 10 میٹر تو 10 میٹر کر دینا ہے یہ آپ جب لگائیں گے تو یہاں کیا آپ دیکھیں گے کمل آپ کے اسی points کے اوپر یہ آپ کے lines draw ہو رہی ہیں ساری جو جو سے بھی sample lines draw ہوئی ہیں ساری آپ نے میرے چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا تو sample line draw کرنے کے بعد امنے ادھر اس کا cross sections کے لیے آپ کے سامنے sample lines نظر آ رہے ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو چار option آپ کو نظر آئیں گے create multiple views create section one view اور اسی طریقے سے project object to multiple cross sections view اور آخر کا اندر ہے object view to sections view تو سب سے پہلے ہم اس کا one section view دیکھیں گے create section view آپ نے اس کو کلک کر لینا یہ میرے پاس اوپر ریلن آ جائے گی station آ رہے ہیں سارے کوئی بھی station آپ ادھر سے choose کر لیں جس کا view دیکھ نا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے یہ road sections وغیرہ پوری details آئی ہوئی ہے آپ اس کو next کر دینا ہے ادھر سے ادھر سے لیٹ ہم نے 40 40 میٹر دی تھی آپ اس کو chain کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بھی کر کر سکتے ہیں اس طریقے سے next کر دیں minimum elevation maximum elevation ہمارے پاس آ رہے ہیں اس طریقے سے next اور یہ ہمارے پر پوری details آ رہی ہے ہمارے پاس surface کی top corridor اور اس کی assemblies وغیرہ کی اس کے بعد آپ next کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس offset only آ رہا ہے no labels وغیرہ major station ہے تو آپ ادھر سے offsets کو رہنے دینا bottom lens وغیرہ جو آپ distance وغیرہ اس کے details ادھر سے آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے section create view کو پر آپ نے آنا ہے اور کسی جگہ پر آپ نے کلک کر دینا آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے مرپاس جو section ہم نے بنائے تھا وہ complete در ہو گیا سارا ہم نے distance elevation کے اوپر تھے وہ section ہمار پاس سارے آ رہے تو یہ ہمار پاس section ہے ہمار پاس zero 800 آ آپ ادھر آ جاتے ہیں تو zero 800 والی RD میں open کر لیتا ہوں یہ مرپاس elevation maximum center line elevation 707.01 اپ ادھر سے آ جائیں تو یہ elevation 707.01 اس کے بھی setting آگے کر دیں کہ 707.01 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر دونوں قسم کے elevation اس کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ جو بھی elevation offset آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ آپ اس data کے حساب سے آ رہے ہیں یہ کلک پہ پہ پلاٹ کر سکتے آپ اس طرح section view میں آ جائیں multiple views کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اس کو next کرتے جائیں next 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 کر دیں اور ادھر آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے یہ existing ground surface ہے آپ اس کو select کر لینا finish ground اس کے بعد آپ نے اس طریقے سکشن آپ پاس ادھر رہ ہو جائیں گے آپ دیکھ رہے سکشن 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 آپ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا پورا بنایا اپنے اس پورے ڈیٹے کے ساب سے اپنا کیسے اپنے لائک ضرور کرنا ان فائل کا لنک میں آپ کو دس کر رہ دوں گا جس کی مطل سے دیکھ کے اور آپ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ نے میری